جب آپ کا یہ بھائی ہاں پہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنی مرضی سے یا نہیں کھڑا اللہ کی قسم جب میں بلا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے لیے نہیں بلا رہا ہوتا اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہوتا ہوں اور ان کے حکم پہ بلا رہا ہوتا ہوں تو یہ الفاظ بھی اگر کوئی کہہ دے بغیر قسم کھائے اور وہ جھوٹ ہوں تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے اس سے زیادہ ظلم کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے اللہ خود پوچھ رہا ہے اس کے باوجود جب وہ لوگ بھی جن کو معلوم ہو یہ الفاظ آپ سب نے سنے ہیں اور بار بار سوشل میڈیا کے اوپر کوٹ بھی ہوئے ہیں کہ الحمدللہ بچپن سے لے کر آج تک آپ کے اس بھائی کے بارے میں لوگوں نے یہ تو کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس نے برا اچھا کیا جھوٹی تعمتیں تو لگائی ہیں الزامات لگائیں ہیں ان کاموں کے جو میں نے نہیں کیے لیکن میرے والد صاحبوں میرے گھر والے ہوں میرے وہ لوگوں جن کے ساتھ لین دین معاملات میں نے کیے ہیں یا وہ لوگوں جو رشتے دار ہیں دوست احباب ہیں کبھی الحمدللہ اللہ نے کسی کو اتنی جرت نہیں دی کہ وہ یہ کہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے یہ دھوکے باز آدمی ہے یا اگر کہے بھی دے تو وہ اس کا کوئی ثبوت لا سکے کہ اس نے جان بوجھ کے غلطی کتائی تو ہر انسان سے ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے دھوکے دیتا ہے یا پیسہ مال عزت شورت کمانے کے لیے یہ جھوٹ سا چیک کر دیتا ہے ایسی ایسا واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا میری ان باتوں کے اوپر آٹھ حرب انسان ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے ان میں سے آٹھ بھی یہاں پہ نہیں بیٹھتے تو ظاہری سی بات ہے آٹھ حرب انسان ان باتوں کو نہیں مانتے لیکن جن لوگوں نے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے لاکھ کمیاں کتائیاں بنائی ہوں گی الحمدللہ مجھے جھوٹا اور دھوکے باز نہیں بنایا اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ایسی کوئی کتائی ڈال دے اور جن لوگوں نے بھی میرے ساتھ سفر کیا ہے لیند ان کا معاملہ کیا ہے اٹھے بیٹھے ہیں وقت گزارا ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ لاکھ کتائیاں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کا بھائی جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا تھا اس کے باوجود کے جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ عویس نصیر جھوٹ نہیں بولتا انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا وَإِذْ قَوْلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم مجھے کیوں عذیت دیتے ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ جو بات میری ہے وہ میری نہیں اللہ کی ہے جو بات میں تم تک پہنچاتا ہوں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے میری بات نہیں ہوتی یہاں پہ بھی لوگوں نے یہی عرویہ اختیار کیا ہے یہ جاننے بوجھنے کے باوجود اس کے اندر کوئی ذاتی رنجش ہو سکتی ہے کسی کو نہیں اچھا لگتا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ اس شخص کو آگے کیوں لہا رہا ہے نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ دولت ہے نہ کوئی عوضہ ہے نہ یہ کوئی بہت جان جسے والا ہے کہ دو بندوں کو گرا سکے نہ یہ کوئی ایسے خاندان والوں کی سپورٹ اس کے ساتھ ہے کہ کوئی منسٹر کا یا کسی وڈیرے جاگردار کا بیٹا ہوتا تو کسی کو ذاتی رنجش تو ہو سکتی ہے کہ یہ ہم سے اللہ تعالیٰ اس کو آگے کیوں کر رہا ہے تو ایسے لوگ جب اس ذاتی رنجش کی وجہ سے کوئی اختلاف اختیار کرتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی بندے کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہے ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اللہزین یسدون عن سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت تعلوت علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا لیکن بنی اسرائیل کو یہی مسئلہ تھا کہ نہ یہ کسی بڑے خاندان کا بندہ ہے نہ یہ مال دولت والا ہے تو انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کرنے سے انکار کیا شروع میں اور جب انکار کیا جاتا ہے تو وہ لوگ دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں اللہ کا رستہ روکنا شروع کر دیتے ہیں وہ دراصل اللہ کا حکم ہوتا ہے جس کو وہ روک رہے ہوتے ہیں جس کے رستے میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں وہ پھر ایسی ٹیکنیکس کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے اس کے اندر کوئی گڑھ بڑھ کریں اس کے اندر کوئی ٹیڑ پن لائیں لوگوں کو اس کے اندر اختلاف ہو جائے لوگوں کو یہ رستہ مشکل لگنے لگے جو لوگ سیدھے ساتھے ہیں اس رستے چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس رستے پر چلنا مشکل ہو جائے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رستہ ٹیڑا میڑا ہو جائے وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اصل بات یہ ہے کہ اس حرکت سے وہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں اگر ان کو آخرت کے اوپر ایمان ہوتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتے اللہ کا رستہ نہ روکتے لوگوں کو اللہ کے رستے سے نہ روکتے اور یہ لوگ اصل میں جو اللہ کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا نور کیا ہے یہ پھونکوں سے بجائے جائے گا یہ جراغ